اسلام علیکم ویلکم تو ٹیسٹ آن ڈیمان آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی سپیشل ریسیپی آم کا اچار پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بینہ دھوک میں سکھائے جو ایک سال تک قراب نہیں ہوگا اچار تو بہت طرح کے بنائے ہوں گے اس میتھرڈ سے اگر بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آم کا اچار اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو اور ہمیں سپورٹ کریں ہم نے لیے ہے ایک کلو قیری جسے ہم نے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کر رکھ دیا تھا قیری ہماری سخت ہونے چاہیے بلکل بھی نرم نہ ہو اب ہم اسے اچھی طرح سے دھوک کر اسے ایک سائیڈ نکال لیں گے اور اسے دو بار اچھے سے واش کر لیں گے ساف پانی کے ساتھ اسے کیچن ٹوول کے ساتھ اچھے سے ساف کریں گے تاکہ اس میں بلکل بھی پانی نہ رہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی رہ جائے تو اچار ہمارا خراب ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قیری میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اب ہم اس کے ٹپس اس طرح سے کٹ کر لیں دونوں سائٹ سے اس کے ٹپس نکال لیں اور بڑی نائف کے بندت سے ہم نے اسے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اگر آپ اسے زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تب آپ اسے بیج کے ساتھ کٹ کریں جس کی وجہ سے اچار جلدی خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ اسے کم کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کے بیج نکال سکتے ہیں اسی طرح سے اسے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں بہت زیادہ چھوٹے ٹکڑے نہ کریں اب ہم اسے اس طرح سے پنکے کے نیچے پھیلا کر سکھا لیں گے پانس سے چھ گھنٹے کے لیے اگر آپ اسے زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تب آپ اسے دھوپ میں ایک دن کے لیے سکھا لیں تاکہ اس کا مویسٹر ختم ہو جائے دھوپ میں سکھانے کی وجہ سے اس کی شیل ف لائف بڑھ جائے گی اور یہ سال سے دیر سال تک خراب نہیں ہوگا اب ہم اچار کا مسالہ بنانے کی تیاری کریں گے ایک مکسر کے جار میں ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے زیرا ون ٹی سپون لیں گے میتھی دانا اسے ہم کم کونٹیٹی میں لیں گے میتھی دانے کی وجہ سے ہمارا چار کڑوا ہو سکتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ گرم مسالے دو انچ کا دالچینی کا تکڑا ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون لاؤنگ ون ٹی سپون الائچی یہ تمام چیزیں ہم مکسر جار میں ایڈ کر لیں گے اب اسے ہم اچھے سے گرائن کر لیں گے اور یہ مسالہ ہمارا بن کر تیار ہے اب ہم اسے ایک سائٹ رکھیں گے اب ہم ایک سٹیل کے برطن میں دو سپچاس ایمیل یعنی ایک کپ آئل لیں گے ایک کلو کہری کے اچار کے لیے ایک کپ آئل سفیشنٹ رہے گا اچار بنانے کے لیے آپ سٹیل کے برطن کا ہی استعمال کریں نہ لوہے کا برطن لیں نہ ہی ایلومینیم کا برطن استعمال کریں جس کی وجہ سے اچار ہمارا خراب ہو سکتا ہے اب ہم اس تیل کو بہت اچھے سے گرم کریں گے جب تک اس میں دعا نہیں آتا اور اسے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تھنڈا کر لیں گے تاکہ جب ہم اس میں اچار کے مسالے ایڈ کریں تب وہ جلے نہیں اس میں لیسن کی کلی ڈال کر دیکھیں گے بس اتنا ہی گرم تیل ہمیں چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کلون جیب 1 ٹی سپون کالی میرز ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور 50 گرام باری کٹا ہوا لیسن بھی ایڈ کر لیں گے آپ چاہے تو اسے دردرہ سا کھوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے تمام مسالے ایڈ کرتے جائیں گے سب سے پہلے ایڈ کریں گے وہ پاؤڈر مسالہ جو ہم نے تیار کیا ہے دھنیا پاؤڈر 2 ٹی سپون لال میچ پاؤڈر 3 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہلدی 2 ٹی سپون نمک درداری سکوٹی ہوئی سانپ 2 ٹی سپون اب ہم ایڈ کریں گے 50 گرام رائی کی ڈال کب میں میجر کریں گے تو یہ 1 تھرڈ کب ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اسے دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرپیکٹ بنا ہے نمک تھوڑا کم لگا اس لیے ہم نے اس میں 1 ٹی سپون نمک اور ایڈ کیا اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ مسالہ ہمارا بند کر تیار ہے اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے جب تک ہماری کائری بھی اچھے سے سوک جائے گی ہمارا مسالہ بھی بہت اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ جو کائری ہے وہ بھی اچھے سے سوک گئی ہے اب ہم یہ کائری اس مسالے میں ایڈ کر لیں گے اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں اچار بنانا ہے تو قیری کے حساب سے مسالوں کی کونٹیٹی کو بھی بڑھا دے اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے 10 سے 12 گھنٹے کے لیے اچار بننے کے بعد اسے سیرامک جار میں یا گلاس جار میں رکھیں سال بھر آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا اور اگلے دن ہمارا اچار بہت اچھے سے بن کر تیار ہے I hope آپ لوگوں کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اچھے اچھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ